رام آئے رام بھدر آئے رام چندر آئے بیدھشے رہو نا تھایا نا تھایا سری شیط آئے پتہ نما پیارے مطروں جیشیہ رام جیمتہ دی مطروں آج ہم آپ سے چرچہ کریں کہ بھکتوں کے فون کے مادم سے بار بار بتانے کا پریاس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دیسی نہیں بھی دیسیوں سے فون آتے ہیں کہتے ہیں گردو یہ بتائیے گا کہ اکال مرتو جو بھکتی پرابت کر لیتے ہیں ان کے مرتو ہو جاتی ہے تو ان کا سراد کس دن کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں اکال مرتو بھکتی انیکہ انیک طرح سے بیماریوں سے لڑتا ہوا اس سمیں عوض کو پورا نہ کر کے بیچ میں ہی اپنے پرانوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کا پران چھوٹ جاتا ہے اس کو بھی اکال مرتو ہی کہتے ہیں دوسرا اکال مرتو کسی بھی بھی بھیکتی کی جل میں ڈوب کر کے مرتو ہو جانا وہ اکال مرتو میں آتا ہے کوئی بھیکتی پین پہ چڑھا ہوا ہے وہاں سے نیچے گیرہ مرتو کو پرابت ہو گیا ایسا بھی بھی اکال مرتو کے اس میں آتا ہے کسی نے کوئی جہر اتیادی سیون کر لیا گلتی سے بعد میں پچتانہ بھی پڑتا ہے اس کو جب اس اکال مرتو کے انترگت ہی آتا ہے کسی بھی 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 اکال مرتو کے انترگت ہی آتا ہے راستے میں چلتے ہوئے باہن درغتنا میں یا کسی طرح کی ایسی درغتنا ایکسیڈنٹ جس کو بولتے ہیں اس میں ویکتی کی مرتو ہو گئی تو وہ بھی اکال مرتو میں ہی آتا ہے ایسے ویکتیوں کی مرتو جب ہو تو ایسے ویکتیوں کے مرتو کے بعد میں نارائن بلی کا بیدھان بتایا گیا ایک آدف سنسکار کا بیدھان بتایا گیا ایک آدف سا کرنا چاہیے سپنڈن سراد کرنا چاہیے نارائن بلی کرنا چاہیے گائتری کا نشخان کرنا چاہیے جس سے اس ویکتی کو پریت یونی سے مکتی مل جائے کیونکہ جس ویکتی کی اکال مرتب ہوتی ہے وہ ویکتی ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور پریجنوں کو چاہیے کہ اس کی مکتی کے لیے اس کی آتما کی سانتی ہو وہ اس یونی سے چھوٹے پریت یونی سے چھوٹے اور پریت یونی سے چھوٹ کر کے پونہ اس کو نبین اور سندر شریر پرابت ہو جس یونی میں بھی جائے وہ اس کو سکھ کی انبھوتی ہو وہ پریت یونی کا پریتیا کرے اس لیے گھر کے سدسیوں کو پریواری جنوں کو پتروں کے ساتھ میں ان کا بھی سراد سنسکار کرنا چاہیے اور یہ سراد سنسکار چطورتھی یا چطوردشی ارثات چوٹ یا چطوردشی ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے تو آپ سبھی کو میں پونہ ایک بار بتاؤں کہ جن ویکتیوں کی اکال مرتو ہوئی ہے ان کا بیدھیبت روپ سے پورا کا پورا جو مرتو کے بعد کی کریائیں ہوتی ہیں ان کریائوں کو جرور کرانا چاہیے اور اس کے بعد میں ان کا سراد اتیادی بھی کرنا چاہیے ان کو ترپن جل اتیادی بھی دینا چاہیے جس سے وہ پریت یونی سے چھوٹ کر کے اور اپنے جیون کو جس یونی میں جائیں اس میں آنند سے رہ سکیں اس کی آنگے کے ویڈیو میں اس کی میں ایک کتھا بھی بتاؤں گا جو گرون پوراں سے سممند رکھتی ہے اس کتھا کو بھی آپ لوگ سممن کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت جائے ماتا دی جائے ماغنگے